ہیلو میرا نام پنکی ہے میری ایج سیونٹین یئرز ہے میں ایک بہت بڑے شہر میں رہتی ہوں میں اپنی لائف سے بہت حوش تھی لیکن آج میں نے کچھ ایسا دیکھ لیا جو شاید مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا چلیے آئیے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جمعیرات سٹوریز کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میں اپنے ماما پاپا کے ساتھ بہت خوشی سے رہ رہی تھی میں ایک اچھے کالج میں پڑتی تھی جہاں میرے بہت سارے فرینز تھے میرے ماما پاپا مجھے کبھی کسی بات سے نہیں روکتے تھے میری ہر ہواہش پوری کرتے تھے یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور میں بینہ ڈینر کی اپنے روم میں سونے چلی گئی مجھے نین نہیں آ رہی تھی پھر میں اٹھی اور پانی لینے کچن کی طرف چل پڑی میں ماما پاپا کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ مجھے اپنا نام سنائی دیا میں ادھر ہی رک گئی اور ان کی باتیں سننے لگی میں یہ جانتی تھی کہ ایسے چھپ کر کسی کی باتیں سننا اچھی بات نہیں ہے لیکن نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ مجھے یہ باتیں سننے میں اچھا لگنے لگا میں نے اپنے پاپا کو بولتے سنا ہمیں پنکی کو سب سچ بتا دینا چاہیے میری ماما نے کہا نہیں نہیں وہ یہ سنکر بہت دکھی ہو جائے گی اور میں اس کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی اچانک مجھے محسوس ہوا دروازے کی طرف کوئی آ رہا ہے میں فوراں سے بھا کر اپنے روم میں آ گئی ساری رات میں سوچتی رہی کہ وہ کون سی بات ہے جو ماما پاپا مجھے بتانا چاہتے ہیں اور جس سے میں بہت دکھی ہو جاؤں گی میرے دماغ میں بہت اچھا آئیڈیا آیا اگلی رات ہم نے سارڈ ڈینر کیا ماما پاپا ڈینر کے بعد ٹیرس پر ہی چائے پیتے تھے میں نے ان کو گوڈ نائٹ کہا لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اس رات اپنے روم میں نہیں گئی بلکہ میں ماما پاپا کے روم میں ان کے بیٹ کے نیچے چھپ گئی آج میں وہ بات جان کر ہی رہوں گی کچھ دیر بعد ماما پاپا روم میں آ گئے پاپا ماما سے کہنے لگے تمہیں کھل بھی میں نے کہا تھا نا کہ پنکی کو ہمیں سب کچھ بتا دینا چاہیے کیونکہ کبھی نہ کبھی اسے پتا چل ہی جائے گا میں پنکی کے بنا کیسے رہوں گی میری ماما کہنے لگی اب میرے مائن میں سسپنس بڑھتا جا رہا تھا کی آخر یہ دونوں کہنا کیا چاہ رہے ہیں پھر پاپا نے بولا لیکن میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری بیٹی نہیں ہے ہم نے اسے ایڈاپٹ کیا تھا جب وہ ایک مہینے کی تھی یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اب میں ویٹ کر رہی ہوں کہ کب ماما پاپا مجھے خود یہ بات بتائیں گے پلیز آپ سب مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ جب ماما پاپا مجھ سے یہ بات کرے تو میں کیسے ری ایکٹ کروں